بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہت پیارا کجونوں کا باغ ہے اس کجونوں کے باغ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور نماز کا ٹائم تھا نماز پڑھنے کا اراتہ کیا تو یہاں پانی نہیں تھا صحابہ اگرام سے پوچھا کہ پانی نزدیک ترین تو یہ ایک ہواں ہے ساتھ آج بھی پندرہ سے بیس فٹ دور ہے اور اگر اس کو لیا جائے تو چھ سات میٹر دور ہے چھ سات میٹر ہے پانی یعنی کہ اوپر آ چکا ہے پانی یہ موجھ رہا آج تک قائم ہے آقا علیہ السلام نے ایک بھوٹ اپنے پیالے سے پانی لیا اور اس نے اپنے لوعہ کے دہن شامل کر کے واپس اس کھوے میں ڈالا کھوے کا پانی میٹھا بھی ہو گیا آج بھی میٹھا ہے اور کھوے کے پانی اوپر بھی آ گیا اور ادھر مسجد میں نماز پڑھیں اس کا نام مسجد نور ہے اس در نماز ادا کی اور صحابہ اکرام کو واضح نصیت فرماتے رہے تبلیغ کا نبوت کا کام کرتے رہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے فرماتے صحابہ اکرام کے ساتھ گلے ملے ہوئے تھے اور لیٹ ہو گئے رات جب ہندیرہ ہو گیا تو صحابہ اکرام نے چاہا کہ ہم گھر جائیں اجازت طلب کی اجازت مل گئی تو باہر جب نکلے تو ہندیرہ تھا صحابہ دونوں واپس آگئے ارز کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندیرہ رستہ نظر نہیں آرہا آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ایک خجور کی ٹینی لے آؤ جس طرح یہ خجور کی ٹینی آنا ہے ایک خجور کی ٹینی لے آؤ صحابہ خجور کی ٹینی لے کے آئے تو آقا علیہ السلام اس خجور کی ٹینی کے اوپر اس طرح اپنا دست نبوت پھیرا اس طرح دست نبوت پھیرا اور وہ ایسے نور کی طرح چمکنے لگی جیسے چودمی کا چاند سے بھی زیادہ روشنی ہے جب صحابہ دونوں باہر نکلے تو ایک صحابی نے ارز کیا کہ میں تو اپنے گھر میں رہ جاؤں گا اور یہ تو ٹینی مجھے آقا علیہ السلام نے روشنی والی دی ہے آپ کا گھر آگے ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے دے دینا انہیں کہا کہ محبوب کی اطاز میں کیسے آگے دے سکتا ہوں تو وہ واپس آئے ارز کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ٹینی کے ساتھ دوسری ٹینی لگاؤ گے تو وہ بھی روشن ہو جائے گی اور اس جگہ کے اوپر جب نماز ادا کی اور اس روشنی کی وجہ سے اس مسجد کا آج نام نور مسجد ہے جس میں ہم حاضر ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما ہمارے ملک پاکستان کی عوام کو ہدایت اتا فرما کہ جن کو سال ہا سال ہم ازما چکے ہیں ان سے بچنے کی اور جو نئے لب بئی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کرنے کی ان کو ووڑ دینے کی اس جماعت کی حمایت کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی محمد وعلا علیہ وآلہ 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 و؛